حملے کے بعد آتنگواد جسے اسلامی آتنگواد کا نام دیا اس کے بعد افغانستان کی تباہی آپ کے سامنے ہے عراق کی تباہی آپ کے سامنے ہے تمام پسمندر کو ذہن میں رکھنا ہوگا دوہزار چار میں پلسطین کے نیتا یاسر ارفات کا قتل یا جن حالات میں ان کی موت ہوئی وہ بہت تشویشنات تھے موت قدرتی تھی زہر دے کر مارا گیا تھا آپ ان سچائیوں کو تاریخ کے عورات میں چھنک کر دیکھیں گے تو بہت کچھ سامنے آئے گا دو سال بعد دوہزار چھے میں سردام حسین کو فانسی کے تختے پر لٹکا دیا دوہزار گیارہ میں لیبیا کے صدر کرنل غزافی مارے گئے میں تفصیل سے ان تینوں واقعات پر بات کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دوہزار ایک القائدہ کا ورلڈ ٹیٹ ٹاور پر حملہ اور امریکہ کے ذریعے اس کے بعد افغانستان اور عراق پر حمل افغانستان پر حملے کی وجہ باللہ دین القائدہ کا سربراہ تورہ بورہ کی پاڑیوں میں چھپا تھا یہ بم اسپطالوں میں بھی گرہے گے بسیوں میں بھی گرہے گے ایڈوکیشنل انسٹیٹوشنز میں بھی گرہے گے لہذا آج اگر اسرائیل حملہوہ ہے اس کے بم اسپطال میں گر رہے ہیں بچے ہلاک ہو رہے ہیں اسکول کالیجز میں یہ بم گرہے جا رہے ہیں تو یہ کوئی انوکی گھٹنا نہیں ہے مسلسل آپ اسرائیل اور حماس جنگ کی خبریں دیکھتے چلے آ رہے ہیں سنتے چلے آ رہے ہیں میں نے چار پانچ دن پہلے اپنی پوسٹ میں آج کی اس گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں تاریخ کے اور آپ پر روشنی ڈالتے ہوئے ان حقائق کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ صرف حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہے کیا سات اکتوبر کو حماس کا حملہ جو اس کی طرف سے تو پری پلان تھا ہی کیا اسرائیل کی خفیہ ایجنسیاں واقعی انجان تھی واقعی انہیں کوئی اندازہ نہیں تھا کوئی اندازہ نہیں تھا جس کی دیفینس ٹیکنالوجی پوری دنیا میں مشہور ہے کیا وہ ہی نہیں جان پایا کہ اس کے ملک پر اس کے دیش پر حملہ ہونے جا رہا ہے یا پھر یہ اندیکھی ایک ڈراما ہے اسے اندازہ تھا ایسے ہی کسی حملے کا خبریں یہ بھی آئیں کہ امریکہ نے نشاندہ ہی کی تھی کہ اسرائیل پر حملہ ہو سکتا ہے تو کیا اسرائیل چاہتا تھا کہ پہل کسی دہشت گردانہ حملے سے ہو حماس کی جانب سے ہو فلسطین کی زمین سے ہو یا حضب اللہ کی جانب سے ہو اور پھر اسے پوری دنیا کے سامنے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملے کہ وہ یہ بتا سکے کہ پہل اس نے نہیں کی ہے پہل یہ فلسطین کی زمین سے حماس کے ذریعے کی گئی ہے اور اب حماس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے وہ غادہ پر بھی حملہ کرے گا اور حماس کو نشت و نا پھوٹ جس طرح امریکی صدر ملنے گئی نتین یہو سے اس کی پیٹ تھپ تھپائی اور آج بھی ان کا جو تازہ بیان ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایران اسرائیل پر حملہ کرتا ہے تو وہ کاموش نہیں اس میں کوئی دورہ نہیں کہ آج حماس کی طاقت کے پیچھے ایران ہے حضباللہ کی طاقت کے پیچھے ایران ہے ہوتی کی طاقت کے پیچھے ایران ہے تو کیا میں اس کو بیٹل گراؤنڈ مانوں اسے جنگ کی وہ زمین مانوں جس زمین پر امریکہ اور ایران ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جس میں صاف طور پر یہ دونوں ملک تو نہیں ہیں مگر امریکہ کی پوری ہمایت ہر طرح کی ہمایت اسرائیل کے ساتھ ہے اور ایران کی ہر طرح کی ہمایت حماس حضباللہ اور ہوتی کے لیے یہ جنگ کے میدان میں یہ دو طاقتور ملک دو طاقتور دیش اسرائیل اور فلسطین کی زوین پر یہ جنگ رہے ہیں میں پھر آپ کو ماضی میں لے کر جانا چاہوں گا دو ہزار ایک ورل ٹیل ٹاور پر حملہ یہ حملہ القائدہ کے تیاروں کے ذریعے کیا گیا میں ان دنوں روزنا ماہ راستی سہرہ میں بحیثیت ایڈیٹر 9-11 پر ایک مہینی سے زیادہ تفصیلی مضمون لکھتا رہا میں نے اس میں لکھا کہ سٹریٹ ٹاور کے 88 پلور پر ان بیلڈنگ کے ورل ٹیٹ سینٹر کے مالک لیری سیلور اسٹین کا دفتر تھا 9-11 کو جس دن یہ حملہ ہوا اس دن میٹنگ میں اس کو اس دن میٹنگ لینا تھی کیا محض دانک میں در تھا یا پھر اس کو یہ اتلا تھی محض ورل ٹیٹ ٹیٹ ٹاور پر حملہ ہونے والا ہے جارڈ وادر بوش اس وقت نیو یارک سے دورے کی سکول میں بچوں کو بکریوں کی کہانی سنا رہے تھے یہ سب محض اتفاق تھا تو کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ اُن دن تطریباً تین ہزار یہودی جو ان عمارتوں میں کام کرتے تھے جو ورل ٹیٹ ٹاور تباہ ہوا وہ بھی چھپٹی پر تھا بات کے ان 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 شفات میں ان 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 ایسی بہت سی ریپورٹ سامنے آئی میں ان پر بہت کچھ لکھ چکا ہوں مجھے سننے والے پڑھنے والے بہت تک جانتے ہیں آج مجھے کم وقت میں زیادہ باتیں کرنا ہے اس لیے میں ہر پہلو پر بہت تفصیل سے نہیں جستہ جستہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کی یاد داہلی کے لیے گفت کو کرتا رہوں گا لیکن کسی کانکلوزن پر میں اپنی اس تقلیل کے ختم ہونے تک پہنچنا چاہتا ہوں جس میں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ورلڈ ٹریڈ ٹاور پر اسرائیل کے حملے کے بعد افغانستان اور عراق کو تباہ کیا گیا کیا اسی طرح ہماز کے اسرائیل پر حملے کے بعد فلسطین لیبنان اور یمن کو تباہ کرنے کی سادش ہے اس کو بہت گہرائی سے سمجھ نہ ہو میں نے اپنی پوسٹ میں تین نیتوں کی تصویر کے ساتھ یہ کہا تھا کہ میں آج کی گفت کو میں آج کی باتشیت میں تاریخی پسے منظر پر بات کرنا چاہتا ہوں یاسر عرفات پر گفت کو کرنا چاہتا ہوں جنہیں نوبل پرائز دیا گیا تھا اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کے درمیان ایک امن کا سمجھوتا کرنے کے لیے یہ بات مجھے اس لیے کہنا پڑی کہ فلسطین سنگسن کے لیے بہت مقبول تھے ہندوستان سے بھی ان کے بہت اچھے رشتے تھے لیکن دوہزار چار میں جن حالات میں ان کی موت واقع ہوئی زہر دے کر یہ زہر کیا فوڈ پویزننگ کا معاملہ تھا ایک وطری بیماری کا معاملہ تھا یا ان کے خلاف سادشی ذہن رکھنے والے سادش رسنے والے صفحہ ہستی سے یاسر ارافات کو مٹا دینا چاہتے تھے اس لیے دوہزار چار میں ان کی جان گئی اس کے بعد دوہزار چھے میں عراق کے صدر سردام حسین کو کس طرح ایک فرض یا عدالت میں مقدمہ چلا کر پھاسی پر لٹکایا گیا یہی یو این او جس کے انویسٹیگیٹرز نے یہ رپورٹ دی تھی کہ عراق کے اندر ماس ڈیسٹیکٹیو ویپن نہیں نہیں ہے وہ تباہ کن اصلاح جو انسانی جانوں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے امریکہ کا یہی الزام ہے وہ انویسٹیگیشن کے بعد وہاں پر نہیں تھا پھر صدام پر تانہ شاہی کا الزام یہ الزام لگانے کا امریکہ کو کیا حق تھا یہ الزام تو عراق کے باشندوں کے ذریعے لگایا جانا تھا بہت ساری تفصیلات آپ کے سامنے ہیں کس طرح پیدر پہ عراق کو تباہ کیا جاتا رہا اور یہاں تک کہ ایک مسنوعی عدالت میں صدام حسین کا جرم ثابت کر انہیں فانسی کے تختے پر چھڑھا دیا میں اپنی تقریر میں یہ بات کہتا رہا ہوں بہت جگہ میں نے یہ بات کہ ہے کہ صدام حسین جس وقت تختے دار یعنی فانسی کے تختے کی طرف لجائے جا رہا تھا تو تمام دنیا کے کیمرے منتظر تھے انتظار کر رہے تھے اس کے قدموں کی لڑکراہٹ کو دیکھنے کے لیے اس کی زبان کی لرزش کو دیکھنے کے لیے اس کی آنکھوں میں آسو دیکھنے کے لیے اسے امریکہ کے صدر کی سامنے گڑ گڑاتے ہوئے کیمرے پر کہ اللہ کے واسطے میری چان بس دو میرے مل عراق پر قبضہ کر لو تیل کی دولت پر قبضہ کر لو لیکن کسی کیمرے نے نہیں دیکھا تاریخ دوا ہے کہ صدام جب اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس کے ہاتھ میں قرآن تھا اس کے دل میں ایمان تھا کیوں صدام کو خانسی پر لٹکایا گیا میں پھر ایک تاریخی حوالے کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں ورڈ عرب کانفرنس میں صدام حسین نے تطریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ہم عرب حکمران عورتوں کی منیا لگانا بند کر دیں اپنی زمین پر ملنے والے پیٹرول کو پروردگای عالم کا اتیہ مانے اس کا انام مانے اس کو عوام کی فلا بہبود کی پر پبلک کی بہتری کے لیے اپنے دیش کی چنتہ کی بہتری کے لیے خط کریں جس طرح کسان کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے غلے کی قیمت تیہ کرے اسی طرح ہم عربوں کو اپنے پیٹرول کی قیمت تیہ کرنے کا حق ہونا چاہیے ہم اسے ڈالر میں بیچیں گے ریال میں بیچیں گے کا حق ہم ہو جب یہ آواز امری کی صدر جورج بوش کے کانوں تک پہنچی تو اسے لگا کہ رکھ دیشوں کو بیدار کرنے کے لیے عرب کی زمین سے ایک آواز اٹھنے لگی ہے اسے خاموش کرنا ضروری ہے تو سینئر بوش نے 1993 میں 1993 میں حملہ کیا عراق پر جس میں اسے کامیابی حاصل نہیں لیکن پھر ورلڈ ٹی ٹاول پر آتن کی حملے اور عراق کی زمین میں مارس ڈیسٹرکٹیو ویپنز کے ہونے کا بہانہ لے کر عراق کو تباہ کیا گیا صدام کو خانسی کی صدا بال پاز دیگر خاصل کر گیا یہاں میں لیبیا کے صدر کرنل غزافی کا ذکر کرنا چاہوں گا جو جو لمبے عرصے تک بیال سال تک لیبیا کے صدر رہے ان کے دور میں لیبیا خوشحال تھا بجلی پانی موف تھا ایجوکیشن موف تھی اس کو دیا جاتا تھا اس کے باوجود جب ایک پرامن ڈیوانسٹیشن میں مظاہرے میں آندولند میں حملہ کیا گیا آندولن کاریوں پر اور یہ ظاہر کیا گیا کہ یہ حملہ کرنل غزافی کی فوج کے ذریعے اس کے لوگوں کے ذریعے کیا گیا ہے تو لیبیا کے لوگوں کے دلوں میں ایک نفرت پیدا ہوئی اور اس نفرت کا انجام یہ ہوا کہ لیبیا کے صدر کرنل غزافی کے کافلے پر حملہ کیا گیا جان بچانے کے لیے وہ پائپ کے اندر انہوں نے خود کو محفوظ کیا محفوظ سمجھا لیکن وہاں ان کو دیکھ لیا گیا کھیج کر باہر نکالا اور بہت بے دردی سے قتل کیا گیا صدام حسین عراق کے صدر کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا ان کی اپنے لوگوں نے امریکہ کو یہ جان کاری دی تھی کہ وہ کہاں چھوٹے ہوئے ہیں بنکر میں جہاں سے ان کی نکالا گئے ان تمام تاریخی واقعات کا ذکر کرنے کی ضرورت آج اس لیے پڑی کہ آنے والے کل کو دیکھیں کہ یہ سادش اسلام کے خلاف اس کے اندر مسلمان اور عیسائی بہت پہلے سے ایک دوسری کے نشانے پر ہیں ایک دوسری کے دشمن ہیں میں ہٹلر کا ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ مجھے یہی خوم کی بات کرنا ہے 1945 تک 1945 تک ہٹلر کا جرمنی پر راج تھا اپنے راج میں اس نے یہودیوں کا بہت بڑے پیمانے پر قتل آم کیا تحقیق میں بنیادی وجہ پر اگر غور کریں تو یہ سامنے آتا ہے کہ ہٹلر کی ماں عیسائی تھی اس کا باپ یہودی تھا باپ اس کی ماں پر ظلم کرتا تھا یہی وجہ تھی کہ اسے یہودیوں سے نفرت ہوئی اور اس کا انجام یہ ہوا کہ تقریباً ساٹھ لاکھ یہودیوں کو جرمنی میں قتل کر دیا گیا ایک بہت چھوٹی سی تعداد باقی بچی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہٹلر نے کہا تھا کہ میں زندہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ آنے والی نسلیں پوری دنیا دیکھیں کہ میں انہیں کیوں قتل کر رہا ہوں یہ کونسی قوم ہے میں ایک اور پہلو پہ گفتو کرنا چاہتا ہوں کہ 1945 میں جب یہودیوں کے نسل کو ہٹلر نے تقریباً ختم کر دیا تھا جرمنی میں صرف 600 اور باقی دیشوں میں کچھ اور تعداد زندہ بچی تھی اس کے محض اس کے قیل تین سال بعد 1948 میں برٹیش نے جب فلسطین کی زمین یہودیوں کو بس جانے کے لئے دی جو آج اسرائیل نام کے ملک کی شکل میں جانا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کی وجہ کو میں صرف ایک جملے میں ایک میٹ کے اندر ترناشا سیکنڈ ورلڈ وار ہٹلر کی خوابوں کی تابیر کے لئے تھی اور وہ اس کے اندر ایک کلیدی رول ایک پرومیننٹ رول پلے کر رہا تھا نشانہ یورپ اور یونائٹیڈ کینگ نام تھا یعنی یہودیوں سے یوکے کو کوئی ہمدردی نہیں تھی لیکن دشمن کا دشمن اپنا دوست کی پولیسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے یہودیوں کو فلسطین کی زمین توفت انعدہ کر دی اس لیے کہ ساٹھ لاکھ یہودیوں کو جرمنی کے تانشاہ ہٹلر نے قدل کر دیا تھا اور جب آخری وقت اس نے خود کشی کر لی اپنی شکست کو سامنے دیکھ کر تب توفت انفلسطین کی زمین انہیں سور تالیس میں صرف تین سال بعد یہودیوں کو رہنے کے لئے مل کر یہ تاریخ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اگر تمام عرب ممالک مل کر عرب دی سے وابستہ تمام مل کر ایران ٹرکی سعودی عرب یہ سب یہودیوں کو اور اسرائیل کو ختم کر دیتے ہیں تو یہ ٹھیک ایسا ہی ہوگا جس طرح ہٹلر نے اپنے دور اقتدار میں اپنے زمانے میں اپنی حکومت میں یہودیوں کو ختم کیا تھا تو کیا پھر پوری دنیا میں بسے ہوئے یہودی یقجہ ہو کر پھر سے اپنے آپ کو کھڑا نہیں کریں گے پھر سے اتنی بڑی طاقت نہیں بنیں گے میں تاج ساری دنیا کے مسلمانوں اور مسلمان بادشاہوں تک ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں جذباتی میں بھی ہوں جذبات کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ آج تمام دنیا کے مسلمان ایک ہی نظر میں اسرائیل کو اس طرح دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ رہے ہیں جس طرح ایران کے صدر آیت اللہ خمینی نے ایران کے سربراہ آیت اللہ خمینی نے دیکھا تھا اور کہا تھا کہ ساری دنیا کا مسلمان اگر ایک ایک بالٹی پانی بھی ڈالے تو اسرائیل صفحہ ہستی سے میٹ جائے کیا ہوا ایسا پوری دنیا میں مسلمان کی تعداد تقریبا دو سو کروڑ پوری دنیا میں یہودیوں کی تعداد صرف دو کروڑ اسرائیل کی نبی لاکھ کی پپولیشن میں ستر لاکھ یہودی لیکن اتنی بڑی طاقت اس کی ڈیفینس ٹیکنالوجی ان بہت سے ایراب کنٹریز سے کہیں زیادہ ہے میں ایک سچ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اس ڈی کرنے کے بعد میں نے جانا یہودی اتنا طاقتور کیوں ہے وہ اپنے آنے والی نسلیوں کی تربیت اس وقت شروع کر دیتا ہے جب ایک بچہ اپنے ماں کے رہ جب پریگرینسی کنفرم ہوتی ہے تو اس ہونے والے بچے کے ماں باپ آپ میں میتومیٹکس پر بات کرتے ہیں سائنس ان ٹیکنالوجی پر بات کرتے ہیں نو مہینے تک وہ لوگ اور ان کے گھر آنے والے سبی لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں جیسے کوچنگ کلاسز میں کسی بچے کو زمین پر آنے سے پہلے ہی اس کو گرو گرو منگ کی جا رہی ہے اس کو ایڈوکیشن دی جائے ہے پھر وہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور صرف دو سال کی عمر میں اس بچے کو سکول بھیج دیا کرنا ہوتی ہے یعنی میں کہوں تو جو پی ایچ ڈی دی ہمارے ہاں ملتی ہے وہ ہائی سکول کی تعلیم حاصل کرنے تک ایک یہودی بچے کو ان صلاحیتوں سے آرستہ ہونا پڑتا ہے اس کے اندر ہوتی اس کے بعد گریج شن تک آتے آتے اس کوئی بجنس موڈیول سامنے رکھنا ہوتا ہے کہ کس طرح وہ اپنے بیجنس کے لئے بیجنس کے ذریعے اپنے دیش کو خود کو مالی طور پر بہت مضبوط بنا سکتا ہے آج آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں استصادیات میں یہودیوں کا بہت بڑا روح جو بڑی کمپلیز ہیں بلے برانٹس ہیں وہ یہودیوں کے میں نے بات اس لئے کی کہ ہم عرب حکمرانوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم بناتے کیا ہیں ہم اپنے بچوں کی تربیت کب شروع کرتے ہیں وہی بات جو صدیم حسین نے کہی وہی بات جو لیبیہ کی سدر کرنل غزافی نے کہی کہ ہم عرب اگر عورتوں کی منیا لگانا بند کر دیں ہماری زمین پر ملنے والے پیٹرل کو ہم پرور دکھار عالم کا توفہ مانے یا تیہ مانے اسے فلا بیبود کی بے خٹ کریں آپ جانتے ہیں آج ہر ہاتھ میں موبائل انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی دوسرے کنٹریز میں بھی ہوتا ہے لیکن یہودیوں کے بچوں کے ہاتھوں میں اسرائیل میں یہ موبائل نہیں ہوتا ہے توبیکو بہت ساڑے برانٹ کی سگریٹ اسرائیل بناتا ہے لیکن اسرائیل میں سگریٹ نہیں پی جا سکتی قانون نہیں پی جا سکتی اگر کوئی باہری آدمی آئے تو چھپ کر اسرائیل سے باہر کا اگر کوئی شرط مہا پر مہمان کی حصی سا ہے تو چھپ کر سگریٹ پی سکتا ہے تمام تر گرائیوں کے باوجود اس کی اس باق سے ہمیں سیکھنا اور سمجھنا ہوگا کہ ایراد افغانستان کی تباہی اور اب فلسطین لبنان نشانے پر ایران نشانے پر تو کیا صرف ہماری جذباتی ہمدردی کافی ہوگی کیا عرب دیشوں کی صرف بیانات آج تک بھی ایک مہینہ گزر جانے کے باوجود بھی صرف ہمدردی کا مظہرہ اسرائیل اور امریکہ کو دھمکیاں غازہ میں سرنگوں کا جال ہے غازہ پر اسرائیل فوج کا زمینی حملہ بہت بڑی تباہی کی وجہ بنے گا میں مانتا ہوں کہ اسرائیل کو اس کا بہت نقصان ہوگا لیکن میں یہ بھی مانتا ہوں کہ غازہ میں رہنے والے عام لوگوں کو بھی اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا کیا ہمارے عرب دیشوں کو کیا ایران ترکی سعود عرب کو ان پاس سات ہزار لاشوں کا انتظار ہے جو غازہ کی زمین پر اسرائیل کے ذریعے حملے میں قتل کر دیے جائیں پھر وہ ساری دنیا کے سامنے ایک جواز پیش کریں ایک وجہ سامنے رکھیں کہ اتنی بڑی انسانی قتل عام کے بعد ہم خاموش نہیں رہ سکتے لہذا ہمیں اسرائیل کو ختم کرنے کے لئے آگے آنا ہوگا یعنی جس طرح ایک بہانہ چاہیے تھا حماس کے حملے کا اسرائیل کو فلسطین جسے کمزور ملک پر کمزور اس لئے کہ اس کی اپنی کوئی سین شکری نہیں فوجی طاقت نہیں حماس جس آپ اسے جو بھی کہیں وہ فلسطین کی آزادی کے نام پر بنا تھا یہ سنگ تھن اور آج اس کے نزدیر جن کا مقصد نہیں وقت کافی ہو چلا ہے میں آدھا گھنٹے ہی آج آپ سے گفتو کرنا چاہتا تھا ضرور پڑی تو اس گفتو کا سلسلہ میں آگے بھی جاری رکھوں گا مگر آپ سے ودا لینے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس جنگ میں حق اور انصاف کے لیے انسانیت کے لیے چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی دیش ہو اسے جنگ بندی کے بارے میں سوچنا چاہیے اور میں اپنے دیش کے لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس جنگ کو بند کرنے کے راستے تلاش کیے جائیں کیسے یہ انسانوں کا قتل عام بند ہو یاثرہ رفات کوئی نوبل پرائز کا ادھاران اگزامپل میں نے اسی لیے کہ طویل جنگ لڑنے کے بعد اگر یاثرہ رفات کو فلسطین کے سب سب بڑے نتا کو اور اسرائیل کو سلح پر کے نتیجے پر پہنچنا پڑا تو آج یہ قتل عام کپ کپ کیا یہ تھرڈ ورواڈ تک جادی رہے گی کیا رشیہ کو یورین یوکرین کے اندار کر رہے ہیں اگر ایسا ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کے لیے کی جنگ کو بہانہ بنا کر تیسری عالمی جنگ کی عبارت نہ لکھیں اس جنگ کو یہیں ختم کرنے کے راستے تلاش کریں ہمارے دیش کے پردان مندری نرین رمودی اس میں پہل کریں ان کے مراسب آج اسرائیل سے بہتر ہیں اور ماضی کے بات کریں تو بھارت کے رشتے فلسطین سے ہمیشہ بہت بہتر رہے ہیں لہذا بھارت ایک ایسا دیش ہے جو کہیں نہ کہیں دونوں کے بیچ ایک مددس کیا ایک پل کا ایک بریس کا رول ادا کر سکتا ہے انہی شبدوں کے ساتھ میں آپ سے وضاء لیتا ہوں خدا حافظ جائے ہن